بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز حاشمی آرگینک فارمنگ میں خوش آمدید کیسے ہیں دوستو دوستو آج کی ویڈیو جامن کے پھل کے فوائد پر ہے دوستو جامن ایک ورسٹائل پھل ہے جو طب کی کتابوں میں بڑے احتراط درج ہے اسے امرت پھل بھی کہتے ہیں جامن ہیمو گلوبن کی پیداوار بڑھاتا ہے یہ گہرہ جامنی قدر سیاہ پھل ہے جس میں میٹھے اور تیز ذائقوں کا ایک انوکھا امتزاج ہوتا ہے طب میں اس کی بہت تعظیم کی جاتی ہے کیونکہ یہ پھل بے شمار فوائد کا زخیرہ ہے اور اسی وجہ سے جامن کو امرت سمجھا جاتا ہے دوستو جامن غزائی اجزاء کا پاور ہاؤس ہے جو جلد کی صحت کو برقرار رکھنے اور قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہت ہی ضروری ہے جامن میں آئرن کی کافی مقدار پائی جاتی ہے جو ہیموگلوبین کی پیداوار کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جامن کیلشیم پوٹاشیم اور میگنیشیم جیسے اہم مادنی جوز کا زخیرہ ہے اور تمام مادنی اجزاء مختلف جسمانی افعال میں حصہ ڈالتے ہیں جامن میں آلہ انٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کینسر جیسے موزی مرز دل کی بیماریاں اور شگر کے خطرے کو کم کرتے ہیں جامن کی گٹلیوں میں جیمبولین ہوتا ہے جو نشاستے کی شکر میں تبدیلی کو سست کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ شگر کے علاج کے لیے یہ ایک بہترین قدرتی دوا ہے اس کا استعمال انسان کو انسولین سے بچائے رکھتا ہے جامن میں فائبر کی زیادہ مقدار قبض کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ اسحال اور پیچش کا علاج بھی ہے جامن میں انٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں جو مسوروں کی سوجن کو کم کر کے انفیکشن کو رکھتی ہیں جامن کی چھال کا کارا سانسوں کی بدبو اور موں کے چھالوں کے لیے اکسیر ہے جامن کا بقیدہ استعمال دانتوں اور مسوروں کو بھی مضبوط کرتا ہے جامن کی انٹی آکسیڈنٹس اور سوزش کو دور کرنے والی خصوصیات جلد کو جوان رکھتی ہیں اور گڑھاپے کے آثار کو ختم کرتی ہیں جامن میں موجود پوٹاشیم سوڈیم کے اثرات کو متوازن کر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے دوستو جامن اپنی ہیپا پروٹیکٹیو خصوصیات کے لیے جانا جاتا ہے یہ جگر کے فیل کو بہتر بناتا ہے اور جرکان کے علاج میں مفید ہے اس کے علاوہ بھی جامن کے بے شمار فوائد ہیں یہ ایک نعمت ہے اسے ضرور کھائیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پساند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں جلد ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ